اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو ایف آئی اے کی جوبز کے حوالے سے ہے کافی کینیڈیٹس میسج اور کومنٹس کر رہے ہیں کہ صرف فیڈرل انویسٹیکشن ارجنسی کی جو جوبز ہے ایف آئی اے کی اس کی معلومات بتا دیں اس کے حوالے سے بتا دیں تو جو آج کی اخبار ہے روزنامہ جنگ تیس جولائی دوزر چوبیس روزنامہ جنگ میں ایک ایڈ آئی ہے جس میں دو سو پوسٹیں انونس ہو چکی ہیں تو ان پوسٹوں کے لئے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اور آپ کی ایج کیا ہونی چاہیے تو میں آپ کو ہر پوسٹ کی ایج اور کوالیفکیشن ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریال سٹوری اور پولیس میں ہوں ندیم عباس تو سب سے پہلے میں آپ کو ان تمام پوسٹوں کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر ون پہ جو پوسٹ نونس ہوئی اس پوسٹ کا نیم ہے اسسسٹنٹ تو جو اسسسٹنٹ کا سکیل ہے وہ ہے پندرہ سکیل ہے تو اسسسٹنٹ کے لئے جو ایج یا میل اور فیمل کینڈیٹس کی وہ اٹھارہ سے لے کر اٹھائی سال تک ہے تو اس کے لئے جو آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے اسسسٹنٹ کے لئے وہ ہے گریجویشن تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے اس پوسٹ کا نیم ہے سٹینو ٹیپسٹ تو سٹینو ٹیپسٹ کے لئے جو آپ کی ایج یا میل اور فیمل کینڈیٹس کی وہ ہے اٹھارہ سے پچی سال تک تو سٹینو ٹیپسٹ کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے یعنی آپ نے ایف اے کیا ہے آئی کام کیا ہے ڈی اے ای کیا ہے یا ایف ایسی کیا ہے تو آپ سٹینو ٹیپسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے وہ ہے جونئر کلرک کی تو جونئر کلرک کے لیے جو آپ کی عید یا میل اور فی میل کینڈیٹس کی وہ اٹھارہ سے لے کر پچی سال تک ہے تو جونئر کلرک کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو جونئر کلرک کے بعد نیکسٹ ویکنسی ہے وہ اس پوسٹ کا نیم ہے سٹور کیپر تو سٹور کیپر کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے میٹرک سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ اور اس کے لیے سٹور کیپر کے لیے جو آپ کی ایج ای میل اور فی میل کینڈیٹس کی وہ 18 سے لے کر 25 سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے اس پوسٹ کا نیم ہے کونسٹیبل سیکورٹی تو سیکورٹی کونسٹیبل کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے میل اور فیمل کینڈیٹس کی وہ 18 سے لے کر 25 سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نیم ہے نیب کاسد تو نیب کاسد کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پچیس سال تک ہونی چاہیے اور آپ کی جو پریمری پاس ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکٹ ویکنسی ہے اس پوسٹ کا نم ہے چوکیدار تو چوکیدار کے لیے جو آپ کی عیج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پچیس سال تک ہونی چاہیے اور چوکیدار کے لیے بھی جو پریمری پاس ہونی چاہیے تو کافی یوٹیوبروں نے اس جو acompañے کے حوالے سے معصوم کر دیا ہے ایف آئیے کا نام دے دیا ہے کہ یہ جو آج تیس جولائی دوزار چوبیس کو ویکنسز انونس ہوئی ہیں روزنامہ جنگ اخبار میں یہ جو ایڈ آ جائی ہے یہ جی ایف آئی اے کی پوسٹیں ہیں دو سو انونس ہوئی ہیں تو یہ ایف آئی اے کی ہرگز پوسٹیں نہیں ہیں تو یہ جو پوسٹیں ہیں یہ انونس ضرور ہوئی ہیں یہ آج روزنامہ جنگ اخبار میں تیس جولائی کو انونس تو ہو چکی ہیں لیکن یہ ایف آئی اے کی پوسٹیں ہرگز نہیں ہیں تو کافی کینڈیٹس میسج اور کمیٹس کر رہے تھے کہ سر آپ بتا دیں یہ کون سی پوسٹیں ہیں تو دیکھیں ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک ریل اپ ڈیٹ پہنچاتے رہے ہیں تو یہ جو آج پوسٹیں اننوس ہوئی ہیں یہ ایک پبلک سیکٹر ادارے میں پوسٹیں اننوس ہوئی ہیں ہے تو یہ بھی ادارہ جو ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر ہی ہیں پوسٹیں تو آپ ان تمام پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ تمام کینڈیٹس کو ایک موسٹ امپورٹنٹ بات سے اگاہ کرتا جاؤں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سر نے ان پوسٹوں کے حوالے سے بتایا نہیں کہ یہ جو پوسٹیں اننوس ہوئی ہیں یہ کس دیپارٹمنٹ میں ہیں تو یہاں پر سب کینڈیٹس یاد رکھئے گا کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ طور پر ہوتے ہیں ایجنسٹیز ہوتی ہیں تو وہ ادارے اپنا نام زہر نہیں کرتے تو یہ بھی سرکاری ہی ادارے کی جوبز ہیں تو آپ ان پوسٹوں کے لئے ضرور اپلائی کریں تو یہاں پر میں آپ تمام کینڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں یہ جو پوسٹیں اننوس ہوئی ہیں آپ کا تعلق پنجاب کے کسی بھی ازلا سے ہے تو آپ ان تمام پوسٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے ان پوسٹوں کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے جو اکیڈمک سارٹیفکیٹ ہوں گے آپ نے اس کی کوپیز اٹیسٹڈ کروا کر آپ نے اس اڈریس پر ارسال کرنے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمن پیو بوکس پانچ سو اکاون تو یہ تھی ان تمام پوسٹوں کی حقیقت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو لہٰذا ایسی جو مختلف گروپوں میں پوسٹیں گردش کرتی ہیں ان پر توجہ مات دیں کیونکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ریال اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں آل برتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لئے ہم نے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ بھی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ریال سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ بھرتی کے متعلق ہر میں ہی آنے والی گورنمنٹ جوب کی ریٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے